اسلام علیکم دوستو میں ہوں دانی شیلی ویلکم ٹو می یوٹیب چینل آرڈیو برزن کیر دوستو امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے فٹ فٹ ہوں گے اچھے چھے کاموں میں بہت اچھے سے بیزی ہوں گے دوستو آج کا ہمارا ٹوپک جیسا ہے کہ آپ نے دیکھا ہے ٹھیک ہے آج ہم بات کریں گے کہ رنگ نیک ٹھیک ہے جو ہمارا کاٹھا سبزد ہوتا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ جو آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہ کس سیزن کے اندر جا کے بریڈ کرتے ہیں کون سے منتھ ہوتے ہیں جن کے اندر یہ بریڈ کرتے ہیں اور ان سے بریڈنگ سیزن کے دوران کتنی دفعہ بریڈ لی جا سکتی ہے اور ہر کلچ کے اندر کتنا لائک پوسیبل ہوتا ہے چانسز ہوتے ہیں کہ کتنے بچیے ہوتے ہیں آج سارا کچھ اسی کے بارے میں ڈسکس کریں گے امید کروں گا آپ کو ویڈیو کافی زیادہ پسند آئے گی سو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے جو میں ہر ویڈیو میں کرتا ہوں کہ دوستو اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا یا فرسٹ اپ ہے میرے چینل پہ تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ دبا دیں بیل آئیکن کو تاکہ فیوچر میں جو بھی میں برڈ سے ریلیٹیڈ ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو اس کا نوٹفیکشن ملتا رہے سب سے پہلے چلیں جی ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ سو چھوٹی سی اس ویڈیو کے حوالے سے میں اپ ڈیٹ دیتا چلوں کہ یہ جو ہے میری لائک اولڈ ویڈیو ہے ٹھیک ہے پہلے سے پڑی تھی میرے پاس ٹائم نہیں تھا ویڈیو ریکارڈ کرنے کا سو چھوٹی سی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ میں نے اپنے کیج کے اندر ہنڈرڈ وارڈ کا بلپ جو ہے نا اوپر کی طرف لگا دیا ہے کیونکہ اب تھنڈ کافی زیادہ بڑھ گئی ہے بارشیں ہونا سٹارٹ ہو گئی ہیں آئی صبح بہت ہی تیز بارش ہوئی ٹھیک ہے جس کی وجہ سے آج کافی زیادہ تھنڈ ہو چکی ہے ٹھیک ہے اور اللہ معاف کرے آئی صبح صبح اولے بھی پڑے ہیں جو کہ اچھی چیز نہیں ہوتی چلیں خیر بس یہ اپ ڈیٹ دینی تھی کہ میں نے اپنے کیج کے اندر ہنڈرڈ وارڈ کا بلپ لگا دیا ہے ٹھیک ہے آپ بھی لگا دیں اگر آپ کی طرف بھی کافی زیادہ تھنڈ ہو گئی ہے تو دوستو اب اس کے سیزن کی بات کرتے ہیں کہ ہمارا یہ رنگ نیک برڈ جو ہے یہ جو نا کس سیزن کے اندر بریڈ کرتا ہے اور بریڈ کے لیے ان کی ایج کیونی چاہیے سو دوستو نوٹ کرتے چلیں کہ اس کا جو بریڈنگ سیزن سٹارٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اکتوبر سے اکتوبر سے اس کا سیزن سٹارٹ ہوتا ہے اور یہ رہتا ہے مائی تک مطلب اکتوبر سے لے کے یہ مائی تک جو ہے نا وہ بریڈ کر سکتے ہیں آپ جتنی چاہیں اس کے اندر سے بریڈ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے آگے میں بریڈ کے والے بھی آپ کو بتاتا چلوں گا کہ کم سے کم یہ زیادہ سے زیادہ کتنی تو اب اس کے بعد بات کریں کہ ان کی جو ایج ہے ٹھیک ہے وہ ایج ان کی کیا ہونی چاہیے کہ جس سے یہ فوری جو ہے نا ہاتھیں آپ کے پاس بریڈ کر دیں سو دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا برڈ ایج دھائی سے تین سال سے اباب ہو یا دو سال سے دھائی سال اتنی تک ہو مطلب دو دھائی سال جو ہے نا اس کی ایج پرفیکٹ ہے اچھی بریڈ کرنے کے لئے سو کوشش کیا کریں کہ جب آپ پیر لگائیں تو آپ جو ہے نا کسی قریبی دوست سے اٹھائیں یا کسی ٹرسٹڈ انسان سے اٹھائیں کہ جو آپ کو چیز اچھی دے دیں تو آپ نے ان کی ایج پہلے کنفرم کر لینا ہے ٹھیک ہے جو دو سے دھائی سال ہو اس کے بعد ان کا میل فیمل کا جو ہے نا جنڈر کنفرم کر لینا کیونکہ اگر وہ جنڈر کنفرم ہوگا تب ہی بریڈ کریں گے سو اب بات کرتے ہیں ان کا کہ یہ لائک بریڈ کرتے کتنی ہے سو دوستو اگر بریڈ میں آپ کو میں بتاؤں تو یہ ایک سیزن کے اندر اگر اچھے سے اچھا پیر ہوگا نا اور وہ سیزن سٹارٹ ہوتے ہی چال جاتا ہے دوستو وہ دو تین ٹھیک ہے یہ انڈ تین سے لے کے چار تک جو ہے نا وہ بریڈ کر سکتا ہے کیونکہ ان کو اتنی دیر لگ جاتی ہے اگر آپ ایسا کرتے ہیں کہ آپ نے بریڈ لی ٹھیک ہے بچے نکلے جب تھوڑے دس دس پندرہ پندرہ دن کے ہوئے اگر آپ نے اٹھا لی ہیں تو پھر آپ میں آپ کو لائک اندازہ پہ نہیں بتا سکتا آپ اس سے بریڈ کتنی لے سکتے ہیں مطلب آپ اچھی خاصی بریڈ اس سے لے سکتے ہیں لیکن جو بریڈ ہوتی ہے ان کی دوستوں وہ بریڈ سیزن کے اندر ان کی تین سے چار جو ینا بریڈ ہم آسان سے آ سانی سے آ جاتی ہے زیادہ تر لوگوں کی دو آتی ہیں اے میں اچھے پیروں کی بات کر رہا ہوں اچھے پیر جو ہوں تین سے چار بریڈ جاتی ہیں آپ کے پیرز کے اندر جس کی وجہ سے کیا ہے کہ وہ بریڈ کبھی کبھی روک دیتی ہیں اب بات کریں کہ ہر کلچ کے اندر کتنی پوسیبلیٹی ہوتی ہے مطلب کتنے چانسز ہوتے ہیں کہ کتنے ایک خراب ہوں اور کتنے بچے نکلیں اب دیکھیں دوستو اگر آپ کے پاس پیر کافی اچھا ہے مچور ہے ٹھیک ہے جس کی ایج بھی ٹھیک ہے اور اس نے پہلے بھی ایک دو دفعہ بریڈ کی ہو تو آپ کے پاس آپ کو یقین سے بولوں ٹھیک ہے جس کی ایج ایوریج بھی ٹھیک ہو مطلب سیزن سٹارٹ ہوا اکتوبر میں ٹھیک ہے اکتوبر سے پانچ دس دن پہلے بوکس لگائیں تک کہ اکتوبر کے سیزن کے اندر مطلب منت کے اندر ہی جا کے وہ اپنے بوکس پکڑ لیں تو اس کے بعد جب وہ بوکس پکڑ لیں گے ٹھیک ہے تو ان کی یہ ہوگی کہ وہ چار سے پانچ یہ ایجز لے کرتے ہیں ٹھیک ہے چار سے پانچ پہلی دفعہ دو کرتے ہیں اس کے بعد پانچ یا چار جو ہے نا اپنے ایجز یہ لے کرتے ہیں اس کے اندر سے پوسبیلٹی ہوتی ہے کہ ایک سے دو ایجز کبھی کبھی خراب ہو جاتے ہیں تین بچے نکل آتے ہیں اور کبھی کبھی اییسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کا برد جو ہےな وہ چار سے پانچ اگر وہ ایج لے کرتا ہے تو اس کے اندر سے چار سے پانچ ہی بچے نکل آتے ہیں مطلب وہ سارے کے سارے ہی فریٹائل ہو جاتے ہیں بچے صحیح نکل آتے ہیں تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیا صاحب ہوتی کیا ایوریج ہوتی ہے ان کی جتنا پرانا پیر ہوگا مظلوب آپ کے پاس لگا ہوگا یہ نہیں کہ اوور ایج ہوگا تو تب بھی بریڈ کے اندر جو ہے نا وہ کافی مسئلے سٹارٹ ہو جائیں گے لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب آپ کے برڈ جو برڈ ہے نا آپ کا تین سے چار دفعہ بریڈ کر چکا ہو تو تب اس کی آہستہ آہستہ ایوریج جو ہے ایگز کی اور چکس وغیرہ کی وہ ٹھیک ہوتی جاتی ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اگر ایسا ہی ہے تو ویڈیو کو جو ہے نا زیادہ سے زیادہ اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں بھائی کو سپورٹ کرنا مت بھلا کریں ٹھیک ہے ابھی کے لیے دیجئے جادت فرگ ابھی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا تب تک اپنا اپنے برڈز کا گھر والوں کا رکھیں بہت سارا کیال دعا میں آدھ رکھیں اللہ حافظ